اگر دکھائیں بھی کونسی چھے نئی بی ایم ڈیو ایس یو وی موڈل کی شامل کی جا رہی ہیں اور چار وی ایٹ زیڈ ایکس دیکھیں جی یہ وہ گاڑی ہیں جو پی ایم صاحب کے سکارڈ میں شامل کی جا رہی ہیں نوے فیصد سے زائد پاکستانی تو تصور بھی نہیں کر سکتا ان گاڑیوں میں خریدنا تو در کنار بیٹھنا تو در کنار کہ وہ چھو سکے ان کو صرف ان کی اڑتی ہوئی دھول ان تک مان سکتی ہے ڈوٹس صاحب ترجیحات پھر ہم کب ان کا تائیون کریں گے بہت ساری باتیں کچھے ہو گئی ہیں میں اپنی بات شروع وہاں سے کرتا ہوں جو آپ نے سب سے آخری بات کیا ہے مجھے اس تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کی گاڑیاں پرامل صاحب کے سکارڈ میں شامل ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس میرا خیال ہے کہ سکارڈ میں گاڑیاں ہیں انہوں نے ابھی دو سال سگائب کا عصہ تو ہو چکا ہے انہوں نے وزیراعظم بنے ہوئے لیکن انہوں نے کوئی اپنے سکارڈ میں اضافہ نہیں کیا بلکہ وہی گاڑیاں جو اس سے پہلے استعمال ہوتی رہی ہیں بلکہ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونے چاہیے کہ پرامل صاحب سے ہمارے جو چیز نسٹر پروٹوکول کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ان کی آکشن ہوئی ہیں اور ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے جو اس سے پہلے بلٹ پروف سکارڈ یوسف نسٹر گلانی صاحب کے دور میں ہیں پرامل صاحب پول پہ تھا اور اس سے پہلے جو پنجاب ہوس کے پول پہ تھا وہ گاڑیاں یا تو مختلف میٹموں کو دی گئی ہیں فوران آفسس کو دی گئی ہیں فوران ڈگریٹریز کے لیے یہ آکشن ہوئی ہیں سر ساری فون ٹپشن پھر یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ کیابنٹ ڈوین کا جو سینٹرل پول آف کار ہے جو پرائم منسٹر کے سکارڈ کی یا پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دی جائے کہ اتنی گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں اور اتنی جو ہے وہ وزیراعظم کے استعمال میں اور اتنی باقی لوگوں اس طرح کے سوالات کئی دفعہ قومی اسمبلی میں پوچھے جاتے ہیں اور ان کی تمام تفصیلات سب کو دے دی جاتی ہیں یہ پبلک جیسے پبلک ڈاکومنٹ ایک عام پبلک کے لیے اپن ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیز ہے اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے اور کوئی اس میں چیز مخفی ہے چھپا کے نہیں رکھی جاتی ہے ہمارے ممران قومی اسمبلی وہ اس طرح کے سوالات بے الکل اسمبلی میں پوچھتے ہیں انسر صاحب کی جو یہ محوس کے کتنے اخراجات ہیں ملازم کتنے ہیں گاڑیوں کتنی ہیں بلٹ ٹوپ کتنی ہیں نئی لی گئیں کیا اضافہ ہوا کیا کمی ہوئی بلکہ انہوں نے تو اپنے جو اخراجات ہیں وزیراعظم محوس کے ان میں تیس سے چالیس فیصد کمی کی ہے سٹارس میں تیس سے چالیس فیصد کمی کی ہے اور میں یہ بات تھوڑا سا آپ کا ماشاءاللہ بڑا رناؤنٹ چینل ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اپنے حلقے سے کافی پرابلم آئی اس لیے کہ بلٹی عظم ہاؤس میرے حلقے میں ہے ان کے بہت سارے بہت سارے جو ملازمین ہیں جو پیم سیکرٹی ایٹ میں کام کرتے ہیں جب چھانٹی کی گئی اور بہت سارے ملازمین کو فارغ کیا گیا تو وہ میرے حلقے کے لوگ نظیر لغاری صاحب یہ جو ہم عللہ طرلوں کی بات کر رہی ہیں پریارٹیز کی بات کر رہی ہیں تو حال میں جو گاڑیاں ابھی شامل ہو رہی ہیں سکارڈ میں پیم صاحب کے چند مہینے پہلے چند مہینے پہلے ہی تقریباً بائیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی لاغت کی دو گاڑیاں شامل کی گئی تھی پیم صاحب کے سکارڈ میں اور وزیر خزانہ صاحب عساق دار صاحب نے ایف بی آر کو حکم دیا تھا کہ ان کی خریداری کو سپیشل کیس قرار دے کر اس پر ٹیکس چھوٹ دی جائے اگزیمٹ کیا جائے ٹیکس اور یہ بی ایم ڈیو سیون سکس زیرو ایل آئی ہائی سیکیورٹی سیڈان موڈل ہے جو دو گاڑیاں تھی جو بائیس کروڑ چالیس لاکھ روپے ہی اسی طرح سے میاں صاحب کے تقریباً ایپریل دو ہزار پندرہ تک ان کے حلف سے لے کے ایپریل دو ہزار پندرہ تک تقریباً تئیس دوروں پر یعنی وہ ہر مہینے میں ایک دورہ کرتے رہے آستن اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور ایک سال کے اندر وزیراعظم صاحب کے خصوصی تیارے پر تیرہ کروڑ انتالیس لاکھ روپے کا اندن خرچ ہوا لغاری صاحب کس سے سوال کریں میں دو منٹ لوں گا آپ سے میں پچھلے سال ایپریس ٹیڈم میں تھا تو وہاں پر ایک طالب علمائیہ اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر آپ مجھے اپنی بائسیکل دے دیں گے میں اس پر مجھے کام ہے میں جانا چاہتا ہوں تو اس نے پاکستانی سٹوڈنٹ کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں اور میں واپس جب آؤں اب جب واپس آئیں تو مجھے دے دیں اور اگر میں نہ ہوں پول ہے یہاں سٹینڈ کرتی ہیں گاڑیاں وہاں میری بائسیکل کو روک دیں وہ چلا گیا نوجوان تو وہ کافی دیر ہو گئی جب واپس آیا تو وہ پروفیسر جا چکے تھے تو بہرحال اس نے گاڑی جہاں کھڑی کرنے کو کہا تھا وہاں کھڑی کی اور اپنے دوست کو بتانے لگا ایک اور دوست کو جو وہاں کا تھا لوکل کہلیں یار مجھے نیا نیا آیا ہوں وہاں میرا بہت اچھا تجربہ ہوا ہے یہ پروفیسر ایک تو پڑھاتے بہت اچھے ہیں اور دوسرا یہ کہ انہوں نے سائیکل مجھے دے دی اور میں بھروسہ کیا اور پھر میں جب واپس آیا تو میں نے وہاں گاڑی کھڑی کر دی اپنا بائسیکل وہاں کھڑی کر دی اور میں اب بڑے اتمنان سے ہوں کہ وہ جو ہے اپنا آئیں گے پروفیسر صاحب لے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت اچھے ہیں پڑھاتے بھی بہت اچھا ہیں اور ہمارے ہاں کرز مانگنے کے لیے جاتے ہیں وزراء آزم اور کشکول ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے لیکن ایڈ سے بھی بڑھ کر مانگ رہے ہوتے ہیں